اسلام علیکم اور ہیلو ہماری ویلکم بیک ایک بلوگ ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی اللہ کے فضل سے ایک دم ٹھیک ٹاک ہیں تو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں رستے سے کیونکہ میں جا رہی ہوں ڈینٹس کے پاس فائنلی فائنلی میں نے ٹائم نکال ہی لیا نکالا کیا جب جگڑا ہوتا ہے نا تو اپنی طرف زیادہ دھیان جاتا ہے تو آج میں بہت ہرٹ ہوئی تھی تو میرا دھیان چلا گیا میں نے سوچا کہ ہاں اے مجھے تو کتنے دنوں سے جانا تھا ڈینٹس کے پاس اور میں ابھی تک نہیں گئی تو جلی میں چل پڑی میں نے کہا چلو خود ہی ناشتہ بناو جب میں کرتی ہی کچھ نہیں ہوں تو پھر خود ہی اپنے ناشتے بناو ناشتہ نہیں بنایا اور میں چلی ڈکٹر کے پاس اور آپ میں میرے کام چیک کریں میں جا کہاں رہی ہوں اور کھڑی کہاں ہوئی ہوں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور میں جو ہے نا بس یہاں کپڑے دیکھ رہی ہوں لیڈیز کا تو یہی ہے نا کہ جہاں کپڑے دیکھے وہاں کھڑے ہو گئے نہیں مطلب وہ کر سکتی ہے کپڑوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے کچھ بھی کر لیا جائے تو اچھا یہاں پہ یہ وائٹ کپڑا تھا اصل میں میں اسی کے لیے کھڑی ہو گئی تھی لیکن یہاں پہ یہ کرتے بھی تھے لیکن یہ آدمی جو ہے نا بہت ہی مہنگے بتا رہا تھا اس لیے میں نے بس صرف پوچھا اور دیکھے اللٹ پلٹ کے دیکھے اور پھر آگے چل پڑی ہیں تو بہت ہی پیارے اور اس میں چیکن کاری جو ہوئی ہے وہ بھی بہت صفائی سے ہوئی ہے بہت پیاری سی ہے آہا ایڈون نو کہ یہ کس اس کے ہے کوپیاں ہیں یا اصلی ہے جو بھی ہے بس یہ ہے کہ پیسز میں ہیں لیکن ہے بہت پیارے تو میں نے ان کو چھوڑا اور آپ نے ااصل کام کی طرف آگے چل پڑی چونکہ مجھے ہسپٹل جانا تھا یہ ہے فاطمہ جنہ ہسپٹل کے نام سے ڈنٹل ہسپٹل ہے یہ اور کافی اچھا ہسپٹل ہے میں نے یہاں آکے جو ہے نا پہلے بھی اپنے بیٹے کا بھی کام کروایا ہے دانتوں کا اس کے دانت نکل نہیں رہی تھے سفر دستی نکال ہے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا وہ کچھ بچوں کے نہیں نکلتے ہیں آن ٹائم پہ نیچے سے اور نکلنے لگے تھے اور جو نکلنے والے تھے وہ نہیں نکل رہے تھے تو پھر ان کو یہاں لے کر آئی تھے اور وہ نکلوایا تھے اس لیے میں نے اپنے دانتوں کا کام بھی میں نے سوچا کہ میں یہی سے کروا ہوں تو ابھی میں ریسپشن کی طرف جا رہی ہوں یہاں پہ فیس ویس دینی ہے فائل وغیرہ بنانا ہے فیس ان کی ریزنی بلی ہے ڈائی سو رو پہ لی ہے انہوں نے بہت ہی مناسب ہے جو کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اچھا ہاؤسپٹل ہے یہ لیکن ابھی فیلال تو انہوں نے فیس اچھی لی ہے اور پھر میں نے ڈاکٹر کو چیک کر آیا میرے دانت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میری جو اندر داڑ والی دانت ہے نا اس میں کھانا کھاتے وقت اس کا ایک ٹکڑا پوٹ گیا ہے اور ابھی باقی دانت میں پرابلم کوئی نہیں ہے لیکن جب کھانا کھاتی ہوئے کوئی بھی چیز کھاتی ہونا تو وہ پھر سراخ ہو گیا نا اس کے اندر تو اب ہر چیز اس کے اندر جاتی ہے اور مجھے فوراں ہی برش کرنا پڑتا ہے جو کہ اچھی بات بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے چیک کر آنا تھا میں نے کہا کیڑا ہے یا کیا ہے جو بھی مسئلہ ہے اس کی فیلنگ کرانی ہے جو بھی کرنا ہے وہ جا کے کرالوں تو پھر یہاں پہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایکسری کرالیں پہلے تو ایکسری بھی اس کے اندر انگلوڈ تھا جو پرسٹ میں نے فیس دی تھی اسی کے اندر انگلوڈ تھا جو کہ ریزنیبل تھا بہت ہی زیادہ کیونکہ انہوں نے چیک اپ بھی کیا اور ایکسری بھی ایک کیونکہ وہ ایک ہی دانت تھا نا تو انہوں نے کہا ایک ہی دانت کا کوئی مند ایشو نہیں ہے ایکسری چارجز نہیں لگیں گے تو پھر یہاں پہ میں نے ایکسری بھی کرایا وہ بھی چیک کرایا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے دانت کا جو ہے نا روٹ کنال ہی ہوگا اور روٹ کنال میں آلریڈی ایک کروا چکی ہوں اور وہ میرا ایکسپیننس اتنا اچھا نہیں رہا وہ دانت آخر کار مجھے نکلوانا ہی پڑا تو اب میں روٹ کنال کے لیے تو میرا دل نہیں مانا رہا تھا میں واپس آگئی پھر میں نے پلاو بنانے کا ارادہ کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پلاو بنا رہی ہوں اور یہ آپ کے سکتے ہیں ہری مرچے کٹا ہوا پیاز گرم مسالہ نمک چاول جو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی گوئے ہیں یہ ایک کلو چاول ہیں صرف ایک کلو چاول پیچھیں جو одногоگوش ڈالن چاول صرف اے گوئے ہیں وہ تنسمنی کلد یک چاول ہی کچھ میڑ کی سکتے ہیں اس میں بلیک ڈالتی ہے لیکن میرے پاس یہ اویلیبل دی تو یہ ہے اور ساتھ میں میں بھی بادام بھی اس کے لئے بھی گوکی رکھوں گی اس کا اچھل کا ہٹا کے وہ بھی بیچ میں ڈالوں گی تو آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے یمی یمی سا افغانی پلاو بداؤڈ گاجر کیونکہ گاجر نہیں ہے حالکہ گاجر ڈالتے ہیں جب کشمش ڈالتے ہیں تب ہی گاجر ڈالتے ہیں لیکن آج اویلیبل دائی ہیں تو نیکس ٹائم ہم ویسے بھی بناتے رہتے ہیں ہماری ریگولر روٹین میں ہیں تو آج سال گاجر آئے بھی ہیں بہت اچھے اچھے فریش فریش تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے نا میں وید گاجر افغانی پلاو بناؤں گی تو چلی پر میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ رہا ہمارا یخنی پلاو بس اب یہ تھوڑی دیر میں دم پہ جا رہا ہے تو جس طرح کڑی کے لیے بھگار بنایا جاتا ہے نا پیاس کا اس کے لیے جو کشمش میں نے بھگوئی تھی نا اس کو فرائے کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے پلس اس میں گاجر بھی ہوتے تو وہ بھی میں فرائے کرتی لیکن وہ تو ہے نہیں تو کوئی بات نہیں تو یہ فو گیا ہے فرائے اچھی سے کھل گئے ہے لاؤں ہمارا اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے یہ لے گئے تو اس کو میں اچھے سے فلا دیتی ہوں کچھ لوگ اس کے اندر بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ پھر بہت مٹھاس پیدا کرتی ہے تو اس وجہ سے کتنا بہت ہے تو لیجئے پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے اب جس جس کے موں میں پانی آ رہا ہے اور جس جس کو یہ پلاؤ اچھا لگ رہا ہے جلدی جلدی سے اپنی پلیٹے لے کے لائن میں کھڑے ہو جائے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پلاؤ ختم ہو جائے گا بلکل نہیں رہے ہمارے گھر والوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو بھی پسند ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا میں پوری ریسیپی شیئر کر دوں گی بہت ایزی ہے چند انگریڈینٹس ہیں جو کہ میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں پوری کی پوری ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پوری ریسیپی اس لیے شیئر نہیں کی کہ میں نے سوچا کہ پھر ولوگ بہت لمبا ہو جائے گا تو اب اور اب میں یہاں پہ اس ولوگ کو کروں گی انڈ کیونکہ لگی ہے بہت شدید والی بوک تو اب ہم کھانا کھائیں گے اور اب بھی آئیے ہمارے ساتھ شمل ہو جائیے ملتے ہیں جی کل دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کر لیں گی تو اور زیادہ اچھا لگے گا ملتے ہیں جی کل تو ویسے تو یوزویلی ہم بلاو کھانے کے بعد کعوہ پیتے ہیں بینہ شکر کا لیکن آج ہم نے شام کچھ چائے نہیں پی تھی تو وہ چائے ابھی کھانا کھانے کے بعد پی رہا ہے الائچی والی تھوڑی سی چینی دوڑانی چاہیے آہ ڈبا نہیں کھون رہا یہ لکھل گیا میں چائے میں کتنی شیئر ڈالتے ہیں یہ کوئی تین کپ چائے ہوگی اور قریب ایک ایک چمچ چینی بہت ہے تو بس ہم اتنی چینی تین کپ چائے میں ڈالتے ہیں یعنی ایک چمچ یہ ہم گئی پتی یہ ہوگئی چینی اور آج ہم چائے بنائیں گے ملک پیک میں ہم نے ملک پیک نہیں یوز کرتے ہیں لیکن آج دودھ ختم ہو گیا تھا اس لیے چائے کے لئے ملک پیکایا تھا چیک ہے چائے پتی تو ڈالی ہی نہیں ہے میرا بھی جواب نہیں ہے چائے پتی تو تو بھئی میں بیچاری تھکی ہاری اب جا کے بیٹھی ہوں چائے بہت ہی زبردست بنی ہے تھوڑے سی میں اس کو جو ہے نہ تھنڈی کر کے بھی ہوں گی کیونکہ داند کا مسئلہ ہے اور آپ سے اجازت چاہوں گی یہاں کروں گی میں ولاغ کو انڈ اور ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیر سارا خیال لگیں اللہ حافظ بائی 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 بائی